اور پھر یہ کہ جب فلسطین کے معاملے میں حضرت چوزیز فللہ خان صاحب عزیلہ تعالیٰ انہوں نے جس طرح عمت مسلمہ کا نمائندہ بن کے وہ بات کی ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ فلسطین اور عمت کے مفاد میں تھی وہ ابھی تاریخ سے ظاہر ہے یہ جتنا مرضی مسخ کرنے کی کوشش کر لیں ان سے میں ٹائع نہیں جا سکتا عرب اخبار میں اس وقت بھی لکھا گیا تھا اور ابھی تک ان اخباروں کے تراشئے ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب چوزیز صاحب مسرح فلسطین پر عمت متحدہ میں تقریر کرنے کے بعد اپنے ڈائس پر واپس آئے تو عرب نمائندے بھاگ کے آپ کے پاس گئے اور آپ کا ہاتھ چومہ اور کہا کہ اس طرح کا دفاع کسی اور نہیں کیا بہانا کہ ہم عرب ہیں پر تم غیر عربی ہو کے فلسطین کے قضیعے کا اتنا دفاع کر گئے ہو بلکہ بعض نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا زفراللہ خان ہیرو ہے یہ لکھے وہ موجود ہیں آج یہ تاریخ کو مسرح کر لیں اور پھر حضرت مستموت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نصیر کنسا جو ڈائریکٹیف تھا فلسطین کے لوگوں وہ بھی جب یہ استعماری طاقتیں فلسطین کو تقسیم کر کے اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس وقت حضرت خلیفہ ثانی نے دو کتاب کے تیار کیے ایک کا نام الکفر و ملت الواحدہ تھا اور سارے عالم اسلام اور عالم عرب میں پھیلائے اور فرمایا کہ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے خطرہ بیت المقدس کو نہیں بلکہ مدینہ اور منورہ کا ہے کیونکہ دشمن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے ان مقدس مقامات کے قریب آکے بیٹھ کے اسلام کو نقصان پرچانا چاہتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان حکومتوں کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے کیا اسرائیل کے ایجنٹ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں